سیپ اور ایبکس کے زیرے تمام ہونے والی کانفر سے خطاب کرتے ہوئے پیپکو کے مینیجنگ ڈیریکٹر تاہر بشارہ چیما نے کہا کہ الیکٹر کیوٹرلی کمپنیز کو اپریشنل اخراجات میں کمی کے لیے نئی آئیٹی ٹیکنالوجیز اپنانے اور پیجلی کی پیداواری گنجاج بڑھانے کے ضرورت ہے بلز پیمنٹ کا کلچر ہونا چاہیے اور کنڈا کلچر جو ہے وہ ختم ہو کنڈا کلچر جو ہے وہ بدقسمتی سے پورے ملک میں ہے یہ نہ تصور کیجئے کہ ان پانچ کمپنیوں میں نہیں ہے یہاں بھی ہے تو اس میں صوبائی حکومتوں کی مدد کے بغیر ہم نہیں چل سکتے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سیپ پاکستان کے کنٹری ہیڈ حسین نتیف جمال نے کہا کہ سیپ پوری دنیا میں بجلی پیدا اور تقسیم کرنے والی کمپنیوں کو سوفیو فرام کر کے انہیں ہر شعبے میں آپریشنل سراجت فرام کر کے بہترین کاروبار کی طرف گامزن کیے ہوئے ہے جس سے پاکستانی کمپنیوں کو بھی فائدہ ہوگا تاریف اگر اسی لیول پر رہتا ہے لیکن اگر کسٹ آف ڈیلیورنگ ایلیکٹسٹی سرویسز اگر وہ کم ہو جاتی ہیں بائی گیننگ ایفیشنسیز اور بائی ایمپروونگ یور ایفیشنسیز تو اس سے وہ گیپ کم ہو جائے گا جس سے کچھ مسئلے مسائل جو اس سیکٹر کو درپیش ہیں وہ ریزولف ہو جائیں گے کانفرنس میں اب اکس کنسلٹنگ کے بریزیڈنٹ اصد علی خان اور کیئی ایسی کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر تاپیش گوہر سمیت بیشتر ملکی اور غیر ملکی ماہری نے شرکت کی کیمرامین محمد علی کے ساتھ ایمن طاہر سیٹی فارڈی ٹو